وہ گھڑا تو ویسے ہی شہن شاہ ہے دیکھتے دی لار جاؤ گے آپ تو آپ جانتے تو ہیں مجھے ایسی چیزوں میں ڈلے پساند نہیں منگو میں یہاں آپ سے سردار کے رویے پر بات کرنے آئے ہوں شرط کیسی شرط جی سردار صاحب وہ ہاں بولو مجھے اور بھی کام ہے جی سردار صاحب آج ہمارے پاس افتاری کے لیے کچھ نہیں ہے تو تھوڑے سے پیسے یہ کیا نہ ہے تماشا بھی دس دن پہلے تو تمہیں تنخواہ دیئے جی وہ ملی تھی لیکن اب چھوٹے بھائی سے وعدہ کر آیا ہوں کیا چھوٹا بھائی بیمار ہے اگر نہیں تو روز روز کا رونا کیوں جی وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن افتاری کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ چیزیں؟ رمضان کا مہینہ ہے اسے کو اب عبادت کرے یوں تماشے نہ لگائے اچھا سردار صاحب اب میں چلتا ہوں میں جا کے صبح کا کام بھی دیکھنا ہے جی وہ سمجھتا ہے لیکن چھوٹے ہیں نا تو صرف تھوڑی سی خوشی بس خوشی خوشی چاہیے تو کام کرو یوں خرگوشوں کی طرح پال رہے ہیں یہی تمہاری پریشانی ہے ان گھوڑوں کو پالنے کے لیے بہت رقم خرج ہوتی ہے پیسے درختوں پر تھوڑی لگتے ہیں اب جاؤ یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اسلام علیکم سردار صاحب سردار صاحب سنائے آپ کے پاس کوئی گھوڑا بکاو کھڑا ہے تو میں نے سوچا جا کے دیکھا ہوں اگر پسند آ گیا تو لے لوں تو بات پکی سمجھو وہ گھوڑا تو ویسے ہی شہنشاہ ہے دیکھتے دل آر جاؤ گے آپ تو اس میں تو کوئی شک نہیں سردار صاحب آپ کی پسند ہماری پسند خان لالا آپ تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں آپ جانتے تو ہیں مجھے ایسی چیزوں میں ڈلے پسند نہیں تو بات پکی سمجھو جب آپ وہ گھوڑا لے کے نکلو گے تو شہنشاہ لگو گے آؤ خان صاحب یہ رکبہ بھی ہمارا ہے اور یہ والا بھی چھوٹے سردار پھر ان کو خوبیاں دکھا دو ماشاءاللہ جی یہ گھوڑے کا نام فقر کھانے والا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھو جی بلیک کلر ہے ماشاءاللہ کان دیکھو جی ماشاءاللہ چیمپین ہے جی بی زیو ملتان کا جی ماشاءاللہ اس کے بعد آل پاکستان چیمپین ہے جی ماشاءاللہ پاکی تُسا یاد رکھو گے کہ ہم سے گھوڑا لے کے گئے تھے ماشاءاللہ یہ پاکی کا سب سے پسندہ گھوڑا ہے یہ آل پاکستان کا گھوڑا مشہور ہے دوسرے گھوڑے ہیں جی وہ ادھر کھڑے ہیں جی باگتی ٹھیک ہے سردار صاحب اب میں چلتا ہوں یہ بیانہ دے کے جا رہا ہوں کل بندہ آئے گا باقی پیسے بھی دے جائے گا گھوڑا لے جائے گا ٹھیک ہے سردار صاحب بھائی صاحب ہاں بھائی کیا چاہیے کچھ سمو سے پکوڑے چاہیے تھے ادھر بھائی ادھر بھائی آج کل تو ہر کوئی ادھر مانگتا پھر رہا ہے سب کو ادھر دیتا پھر ہو جی وہ میرا چھوٹا بھائی روزہ کھولنا چاہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا دیکھو بھائی مجھے بھی اپنا گھر چلانا ہے اس لیے معذرت ادھر نہیں دے سکتا بھائی جان آپ آگئے ہیں کیا ہوا بھائی جان آپ پریشان نظر آ رہے ہیں بس چھوٹے میں وعدہ نہیں بھاپایا سردار نے پیسے نہیں دیئے معاف کرنا چھوٹے میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن چھوٹے یہ بکڑنا میں دیکھتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام افتاری کے لیے چیزیں لائیں دیکھو چھوٹے دل چھوٹا مت کرو بے شک اللہ کسی غریب کو بھوکھا نہیں سونے دیتا سردار صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ بولو کیا بات ہے سردار صاحب میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا کیا مطلب میری یہاں پر کوئی قدر ہی نہیں ہے اور آپ نے مجبوری میں میرا ساتھ ہی نہیں دیا آپ بہت مغرور انسان ہیں میں نے دوسری جگہ کام ڈونڈ لیا اور مجھے وہاں پر عزت بھی ملتی ہے سردار صاحب آپ نے مجھے پرشان کرنے والا سمجھا تھا لیکن مجھے وہاں پر بہت عزت ملتی ہے آپ کو دنیا داری کا علم نہیں ہے آپ نے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی قید کر رکھتا ٹھیک ہے اگر تم کام نہیں کرنا چاہتے تو جا سکتے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سردار صاحب آپ نے کام کے لئے بندہ کہتا ہے آن ٹھیک ہے اسے کام سمجھا دو ٹھیک ہے سردار صاحب ہاں منچی وہ نیا بندہ تو کسی کام کرنی ہے معاف کرنا سردار صاحب مجھے لگا یہ بندہ اچھا کام کرے گا بلکل بھی نہیں یہ بندہ کسی کام کرنی ہے نہ اسے کام آتا ہے اور ہے بھی اتنا سوچ ٹھیک ہے سردار صاحب میں اسے فارق کر دیتا ہوں ہاں وہ ایک منٹ بات سنو میری وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم منگو کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ سردار بہت شرمندہ ہیں میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم منگو کے پاس جاؤ اور اسے واپس بھلا لو میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس میرے لئے کام کرے لیکن سردار صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گا جانتا تو میں بھی ہوں لیکن میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں ٹھیک ہے سردار صاحب آپ کا حکم سارا آنکھوں پر السلام علیکم والیکم السلام میں آپ کو دو دن سے ڈھونڈ رہا ہوں لیکن پھر مجھے کسی نے بتایا کہ منگو پرانی ٹوال پر ملے گا جی تو فرمائے کیسے آنا ہوا منگو میں یہاں آپ سے سردار کے روئے پر بات کرنے آئے جی سردار صاحب اب کیا چاہتے ہیں منگو سردار صاحب چاہتے ہیں کہ آپ کام پر واپسی آجائیں میں اس کے لئے دوبارہ کام نہیں کروں گا وہ بہت مغرور انسان ہے میں جانتا ہوں کہ سردار صاحب غلط تھے لیکن جو سردار صاحب نے کیا وہ اس کے لئے معافی جاتے ہیں اور بہت ہی شرمندہ ہیں میں کیسے یقین کرلوں قسم سے مجھے یہاں سردار صاحب نے بھیجا اور وہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی واپسی آجائے اور سردار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آنے پر راضی ہے تو میں اسے پہلے سے بھی زیادہ تنخوا دوں گا مجھے پیسوں کا کوئی لالچ نہیں ہے اور سردار صاحب کو یہ کہنا کہ میں واپس تو آ جاؤں گا لیکن ایک شرط پر شرط؟ کیسی شرط؟ وہ یہ سیکھیں گے کہ عزت اور نیک چیزوں کی قدر کیسے ہوتی ہے پیسوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں وہ ٹھیک ہے تم اپنی یہاں پر بلکل ٹھیک ہو میں تمہارے الفاظ جا کر سردار صاحب کو سناتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پھر چلتا ہوں ماشاءاللہ منجید فصل اپنی دمدار ہو گئی ہے جی سردار صاحب پچھلی بار کی نسبت سے اس بار ہماری فصل بہت ہی بہتر ہے وہ ہار ویسٹر والوں سے بات کی ہے کیا کہتے ہیں وہ جی سردار صاحب آپ بے فکر ہو جائیں کل انشاءاللہ وہ پہنچ آئیں گے اسلام علیکم سردار صاحب سلام علیکم آپ پرشان نظر آرہے ہیں سردار صاحب کیا وجہ کچھ نہیں منگو تم واپس نہیں آوگے یہ سوچ کر پریشان تھا آ گیا نا منشی کی بات سن کر لیکن ایک شرط پر ہاں میں جانتا ہوں نیک اور اچھی چیزوں کی قدر کرنا سیکھ رہا ہوں ابھی معاف کرنا منگو میں پہلے صرف پیسہ دیکھتا تھا ہمارا کام اور عزت میں وہ سب چھوڑیں سردار صاحب اب جو کچھ ہوا وہ بھول جائیں ہم نے سفر کی شروعات کرتا شکریہ منگو کہ تم نے مجھے معاف کیا لیکن ہمارے ہاں انسانیت کی کوئی قدر ہوئی ہے تم بہت بڑے دل کے ہوئے نوکر نے گسہ چھوڑنے اور سردار کو معاف کرنے کا پیس لگیا معافی دینا مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ آپ کو بہتر محسوس کروا سکتا ہے کیا آپ نے زندگی میں کبھی ایسی شخص کو معاف کیا ہے جس نے گلتی کیا ہے موسیقی